ہماری بھی یہی منشاہ ہے مگر اندیشہ ہے کہ مہراجہ کچھ اور نہ خیال فرمائے جہانی میاں کے بقولی عذر کہیں محمیز کا کام نہ دے بہرحال ہم ان سے کس طرح بہرحال ہم ان سے کسی طرح نہیں بٹیں گے اپنے محترم مزرگ کے لیے کسی طرح بھی بارے خاطر ہونا ہمیں گوارہ نہیں یہ ذکر تو یوں ہی آ گیا تھا یا ملاقات کا یہ ہوشگوار حادثہ پیش نہیں آ جاتا تو شاید ہم تذکرہ بھی نہ کرتے اصل میں بات اتنی بھی اسی باعث بڑی کہ ہمیں کچھ ایسا گمان ہوتا ہے ہمارے محترم نے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس کچھ اور بھی نوادر ہیں یہ بات ہمارے ذہن میں کئی محفوظ تھی چنانچہ ہماری یہ خواہش غیر ارادی صحیح مگر غیر شعوری نہیں تھی کہ یہ مہراجہ سے بہتر کون ان کا قدردہ ہو سکتا ہے میں نے دیکھا ویٹھل کے ماتھے پر سلوٹے پڑی ہوئی ہیں مگر اسے درمیان میں نہیں بولنا چاہیے تھا وہ نہیں بولا کہ وہ پیتے ہی سب کھانے کے کمرے سے اٹھ گئے اور موضوع خود بخود بدل گیا نشستگاہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں بڑے نواب نے میری طرف اشارہ کر کے نواب حشمہ جنگ کو میری اور باجان کی نسبت بتائی حشمہ جنگ چلتے چلتے روکیا اس کی آنکھوں میں تیز چمک اس کی آنکھوں میں تیز چمک خوئیدہ ہوئی میرے قریب آ کر اس نے مجھے گلے لگا لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم یہی سوچے تھے کہ عزیز من کے حال و حتمی قبلہ محترم سے کونسی مشابت موجود ہے وہ میرے شانے پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگا کیا خوب آپ سے مل کر عجب شادمانی محسوس ہو رہی ہے میں نے بدبود آتے ہونٹوں سے اس کا شکریہ دا کیا اس کی آنکھیں سر تپا میرے گرد منڈلا رہی تھی یہی صحت و تناسب رکھئے گا وہ انستے بے بولا کہاں جہانی میاں اب تو آئینہ دیکھتے ہوئے شباہ ہوتا ہے جب سے ٹینس چھوٹی ہے سارا جسم نراز ہو گیا مار وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا آپ ہی کچھ کھیلتے ہیں جیب جی ہاں میں نے ہج کچھاتے ہوئے کہا یقیناً کسی میں کمال بھی حاصل ہوگا کسی میں بھی نہیں دلچسپی ہی کس میں ہے وہ اشتیاق سے بولا میں اسے کیا بتاتا چاکو بازی لاتی بلم بلم پٹا بال اور اڈا گیری میں نے یہی کھیل کھیلے میں کون کون سے کرتب کا نام لیتا سکول کے زمانے میں فوٹبال بیٹمنٹین اور کبڑی تھوڑی بہت کھیلی تھی اس کے بعد موقع ہی نہیں ملا دونوں کی سوالیاں نظریں مجھ پر جمع ہوئی تھی مجھے کچھ نہ کچھ تو بتانا تھا اگر میں یوں ہی کسی کھیل کے بارے میں کہہ دیتا تو وہ مجھ سے اور تفصیلات پوچھنے لگتا میرے موہ سے نکل گیا نشانے بازی اچھا اس کی آنکھیں کھل گئیں بڑے نواب کی نگاہیں بھی مجھ سے چار ہوئی تھی مگر دوسرے لمحے اس نے اپنا سر چھکا لیا تھا کونسا نشانہ نواب حشمت جنگ نے تاجب سے پوچھا ہماری مراد ہے کس ہتھیار کی نشانے بازی سے آپ کو شگف ہے سبی سے تھوڑا بہت میں نے دیمے لہجے میں جواب دیا پھر تو ہماری آپ سے ہوب نبے گی وہ جشیلی آواز میں بولا جماں مردوں کو یہی شوک ہونا چاہیے لیکن کوئی حاصل ہتھیار ہمارا حیال بندوق ہتھیار کوئی بھی ہو نشانہ تو نگاہ کا ہوتا ہے مجھے وٹھل کی بات یاد آگئی میں نے دوہرا دی کیا ہوب وہ اچھل کے بولا بے شک بے شک بڑے نواب نے اسے دوسرے لوگوں کا تعریف نہیں کرایا تھا حشمت جنگ نے بھی جستجوز ظاہر نہیں کی وہ ایک معاملہ فہم اور مجلسی آدمی معلوم ہوتا تھا بڑے نواب نے بقاعدہ تعریفی رسم انجام نہیں دی تھی لہٰذا اسے بھی قرید نہیں کرنی چاہیے تھی اس حویلی سے اس کا تعلق بڑے نواب جتنہ نہیں تو کم بھی نہیں تھا ہانم کے آنے کی خبر نواب حشمت جنگ نے کسی بھی کسی بھی ترہا سنی ہو ہانم کی موجودی اس کے لیے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگی اس کی بہن گیتی نواب علمتاب کی بیگم کی حیثیت سے حویلی میں موجود تھی مگر گیتی کے ماند اس کے چہرے پر کوئی تردد دکھائی نہیں دیتا تھا یہ دوسری بات ہے کہ بعض لوگ چہرہ چھپانے میں بہت تاک ہوتے ہیں ایسے تو یہ ہنر کسی نہ کسی حد تک سبی کو آتا اور ہمیشہ لوگ ایک دوسرے سے دھوکہ کھا جاتے ہیں نشست کامے وہ کچھ ہی دیر بیٹھے پھر خادم کی اطلاع پر حویلی کے ایک اور حصے میں چلے آئے یہاں کالین بچے ہوئے اور گاؤ تکیہ لگے ہوئے تھے وٹل کے لیے ہکا بھی تیار تھا فرش کے وسط میں گلابوں کے ڈھیر میں اگردان رکھا تھا اگر بطیاں سلک رہی تھی وہ ہر طرف خوشبوہ وکری ہوئی تھی یہ ایک حال کمرہ تھا حویلی کے دوسرے مرسا کمروں کی مانت یہاں کے ملوم ہوا کہ موسیقی کا احتمام ہے ہمارے لئے مقصوص نشستوں کے این مقابل کچھ فاصلے پر سیاہ شروانی میں ملبوس قبال بیٹھے ہوئے تھے یہ منظر دیکھ کے کانتے اور زورا مجھ سے چمٹ کے قسم سے راجہ ابھی تھوڑا جان بنے گا زورا بیتابی سے بولا کانتے نے چھپکے سے میرے کان میں کہا نواب تو تا تھیا کا ڈول ڈال رہا تھا دونوں بابوں کی وجہ سے دبا رہا گیا اس نے اب بھجان اور منیر علی سے پوچھا تھا کیا اشارہ کیا تھا وہ سرگوشی میں بولا دونوں گردن ڈالے بیٹھے رہے پھر قبالی پر ہی اترنا تھا اس کو ادھر کا مجھا بھی سالہ ایک ہوتا لات لے سوچا اس طاعت کو ٹھیکہ لگاؤں کہ لگ لگ بٹھوا دو پر سالی زبان آگے گونی چلی کانتے بھائی میں نے اس کا شانہ تھام کے کہا میں چلتا ہوں کیوں لات لے وہ ترشی سے بولا میں کمرے میں جا کے آرام کروں گا آرام تو نے بھی تھوڑا کیا ہے مگر مجھے نیند آرہی ہے ابھی موقع میں جا سکتا ہوں ایسی کیا جلدی ہے تجھ کو کیا ضروری ہے کہ میں بھی شرک ہوں چھوٹے موٹے لوگ نہیں آئے ہوں گے لادلے اسی لوگ کو ہی بلایا ہوگا ادھر انیس مال نہیں چلتا تھوڑی دیر ٹھہر جا رنگ دیکھ کے فیصلہ کرنا ادھر کمرے میں اکیلا بھاڑ جھونکے گا کیا پر مجھے جانے ہی دو کانتے بھائی مجھ سے گلتی ہوگی تھی کاش دوپہر کی طرح کھانے کے کمرے سے میں چھپکے سے نکل پڑتا کانتے نے مجھے آگے کی طرف تکیل دی ایسے پہلے کہ میں لوٹ کے دروازے کا رخ کرتا نواب ہشمہ جنگ میرے پاس آ گیا اور ازدرانہ لہجے میں بولا آپ نے نشانے بازی کا کہہ کر بے قرار کر دیا دل یہی کہتا ہے کہ ابھی ریوالور نکال کے باہر چلیں اور آپ کا کمال دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے کوئی کمال حاصل نہیں ہے مگر ہم نے اس طرح نہیں سنا جس طرح آپ نے کہا ہے وہ کانا پھوسی کے انداز میں بولا ہم بھی کچھ اسی طرح کہتے ہیں آپ اچھے نشانے باز معلوم ہوتے ہیں اگر یوں کہیے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ ہمیں اچھی نشانے بازی بہت مرغوب ہے نہ پوچھئے کتنے دنوں بعد کوئی ہمشوک نصیب ہوا ہے لیکن مجھے آپ میری عمر کا ماجن تو دیں گے اور ہمیں آپ ہماری جاتی عمر کا وہ کہہ کہہ لگا کر بولا چلتے چلتے ہم اس جگہ آگے جو ہمارے لئے مقصود تھی اب آپسی کا کوئی موقع نہیں تھا ہمارے اندر داہل ہوتے ہی قبال اٹھ کڑے ہوئے آدھا جھوکے انہوں نے ہمیں سلام کیا اس وقت تک کھڑے رہے جب تک ہم سب بیٹھ نہیں گئے اور نواب حچمہ جنگ نے انہیں بقاعدہ اجازت نہیں دے دی اب کچھ وہی ہمارا میزباد معلوم ہوتا تھا اسی نے قبالوں کے بارے میں متسرن بتایا کہ عرصہ ہوا دلی سی آیتے پھر لوٹ کے نہیں گئے دربار تک بازیاب ہوئے ہیں اور کئی خطابات پاچھوکے ہیں کم گاتے ہیں اور اپنی حاصل طرز بنانے میں کوششہ ہیں نواب حچمہ جنگ اباجان کے پہلو میں بیٹھا تھا بڑا نواب اس کے پہلو میں میں کانتے اور زورا پیچھے کونے میں سمٹ گئے تھے اس طرح کہ ان کی آڑ بھی ہو گئی تھی کانتے نے ٹھیکی کہا تھا کہ حویلی میں آئے ہیں تو نامی گرامی لوگ ہوں گے نواب حچمہ جنگ نے ان کے بارے میں بتاتے ہوئے احتیاط سے کام لیا تھا ابتدا میں تو وہ تانی ملاتے رہے مگر پھر انہوں نے سب کو سہر زدہ سکر دیا اباجان گنگ ہو گئے تھے منیر علی بقاعدہ جھوم رہے تھے اور سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے پیرو پر استراری کیفیت تاری تھی ویٹل کی آنکھیں بھی بھاری بھاری ہو گئی تھی میں شروع ہی سے اٹھنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا مگر کوئی معقول عذر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نیند آنے کا عذر بدزوکی کی بات تھی طبیعت کی خرابی کا بہانہ ان کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے مترادی تھا رکتا رفتا قبالوں کی آواز کھل رہی تھی درمیان درمیان میں وہ فارسی کلام کی امزش کر دیتے تھے ان کی ستائیں سازوں میں رل مل کے تھوڑی دیر میں کیا سے کیا ہو گئی تھی میں نے ان کی طرف سے اپنے کان اور آنکھیں بند رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ ممکن نہیں رہا ان کی آوازیں کبھی کبھی تو سارا جسم جھنجھنا دیتی تھی میں بھی جانے کہاں بٹا گیا تھا مجھے تو اس وقت کچھ ہوش آیا جب ان کے سر خاموش ہوئے جیسے ہی وہ سانس لینے ٹھہرے مجھے پھر وقت گزرنے اور دیر ہو جانے کی علچن ہونے لگی ابھی اٹھا جا سکتا تھا ورنہ میرے ورنہ دوسرے کلام کے ہاتھ میں تک بیٹھنا پڑتا میں اسی لمحے اٹھ گیا لیکن کھڑے ہو جانے کے بعد مجھے اپنی وحشت کا حساس ہوا میں ان سے کیا کہوں گا سب کی نگاہیں مجھ پر مرکوز تھی میں اجازت چاہوں گا مددکت تمام یہ لفظ میری زبان سے ادا ہوئے وجہ ملوم کرنا بھی شاید اداب کے خلاف تھا کسی نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا البتہ سب ہی کے چہروں پر لکیرے کھچ گئیں کانتے نے اسی وقت میرا ہاتھ پکڑ لیا لیکن جب میں نے آگے قدم بڑھایا تو اس نے فورا ہاتھ ہٹا لیا میں نے پھر کسی سے نگاہیں نہیں ملائیں نہ پیچھے مڑ کے دیکھا اور لبکتا ہوا کمرے سے آ گیا آتے وقت مجھے وٹھل کی آواز سنائی دی تھی وہ ان سے کچھ کہہ رہا تھا وہ وہاں موجود ہی تھا اس نے ضرور میری طرف سے کوئی اس نے ضرور میری طرف سے کوئی مناسب عذر کر دیا ہوگا ابھی ایسا زیادہ وقت نہیں ہوا تھا تقریباً ساری روشنیاں جل رہی تھی رہ دریوں میں چہل پہل بھی نظر آ رہی تھی میں تیز قدموں سے چند منٹوں میں بلائی منزل پر آ گیا اور کمرے میں جانے سے پہلے کچھ دیر باہر ٹہلتا رہا فوارہ بند ہو چکا تھا لیکن وہاں اکا دکا حادم تائنات تھے انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوگا کمرے میں داخل ہوتے وقت میرے پیر ڈگمگا رہے تھے اندر ہر چیز روشن تھی وہاں کوئی نہیں تھا لیکن کوئی آیا ضرور تھا بستر کی چادر بشکن تھی اور تقیہ ترطیب سے رکھے ہوئے تھے مسیری کے سرحانے میز پر مجھے کئی کتابیں نظر آئیں میں نے انہیں الٹ پلٹ کے دیکھا سب ہیدر آباد کی تاریخ سے متعلق تھی میں نے کتابیں رکھتی اور پہلے اپنی اکڑی ہوئی سانسے بہار کرنے کی کوشش کی تھنڈے پانی کی بوتل سے پانی نکال کر پیا اور ہاستان کھول کے دیکھا تازہ گلوریاں رکھی تھی گویا کسی کو گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی ناملوم کون آیا ہوگا میں نے گرام آفون ریکارڈ ٹٹول کے دیکھا اور خراب ہو جانے کے خیال سے یوں ہی چھوڑ دیا میں کبھی ادھر کبھی ادھر کمرے میں کھومتا رہا کبھی یہ اور کبھی وہ چیز کھوڑتا رہا پھر کتاب لے کر آرام کرسی پر بیٹھ گیا لیکن مجھ سے ایک صفحہ بھی نہ پڑا جا سکا تھوڑی دیر میں احساس ہونے لگا کہ میں یہاں بیکار آ گیا جانے مجھ پر وہاں کیا آفا ٹوٹ رہی تھی کیا مجھے یہاں کسی کے منتظر ہونے کی توقع تھی مجھے یہاں کس نے وقت دیا تھا وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے انہوں نے صرف ہماری خاطری یہ بزم آرائی کی تھی یہاں کمرے میں تو وحشتناک تنہائی چھائی ہوئی تھی اب میرا لوٹنا بھی مناسب نہیں تھا پھر میں کیا کروں بیٹھے بیٹھے مجھے ہفکان سا ہونے لگا میں یہاں کیوں آیا تھا میں نے کتنی بار خود سے یہ سوال کیا یقینا مجھے توقع تھی کہ کمرے میں کوئی دوسرا منظر ہو کوئی کمرے میں موجود ہوگا نہیں ہوگا تو میرے پہنچتے ہی آ جائے گا حالانکہ دوپہر کو میں نے خود آنے والی خادمہ کو منع کر دیا تھا ویسے بھی اب گیرہ بج رہے ہیں میرے جی میں آئی کیوں نہ ایک بار دوری کھینچ کے دیکھوں وہ تو میں نے کہا تھا اور اس نے سن لیا تھا لیکن اگر وہ آ گئی تو میں سے کیا بات کروں گا دوپہر کونسی بات ادھوری رہ گی تھی اب بھی اگر مجھ سے کوئی بات نہ ہو سکی تو بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے باہر جا کے حادموں کو دکھا دینا چاہیے کہ میں آ گیا ہوں سماکی میں فیلم میں شریک نہیں ہوں ممکن ہے ابھی انہوں نے مجھے نہ دیکھا ہو مگر اس سے پہلے ایک مرتبہ دوری کھینچ لینے میں کیا ہرچ ہے میں نے کسی تحیل کے بغیر دوری کھینچ تھی لمحے گزر گئے دروازے پر کوئی ہٹ نہیں ہوئی میری آنکھیں دروازے پر جمع ہوئی تھی اسے بلانے کا یہ کوئی وقت نہیں تھا اچھا ہی ہوا کہ کوئی نہیں آیا میرا حضیان خود بہت بڑی حد تک کم ہو گیا تھا لیکن ابھی دوری کھینچے پانچ منٹ سے زیادہ نہ گزرے ہوں گے کہ دروازے پر چاپ ابری اور چوڑیوں کی کھنکھنہ ہٹ ہوئی میرا دل دھڑ دھڑانے لگا جس وقت دروازہ کھلا میری آنکھوں میں اندھیرہ سا اتر آیا تھا وہی سامنے تھی تو پہر والی خادمہ جس کا نام نفیس تھا اس کی آنکھیں جگمگا رہی تھیں اس کا سارا چہرہ ہی جگمگا رہا تھا وہ دوسرا لباس پہنے ہوئے تھی گہرے نیلے رنگ کا لمبا کرتا سفید پاچامہ کرتے پر بڑے بڑے پھول کڑے ہوئے تھے دوبٹہ بھی نیلہ تھا روشنی میں اس پر ٹکے ہوئے ستارے دمک رہے تھے اس کی تسلیم پر چند لمحوں تک میں پھٹی آنکھوں سے اسے کورتا رہا بندی امید کرتی ہے جناب کے مزاج بخیر ہوں گے اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ کھنک تھی میں نے جلدی سے کہا آپ کی کتابوں کا شکریہ سرے دست یہی دستیاب ہو سکیں محتم کتب خانہ کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ کل وہ جناب کے لیے اس موضوع پر مستند کتابوں کی ایک فیرز مرتب کر دے میں نے ابھی انہیں سرسری طور پر دیکھا ہے بندی کو علم ہے جناب کو محلت ہی کتنی ملی تھی وہ شرماتے ہوئے بولی محتم کا کہنا ہے کہ اگر جناب کو ضرورت پیش آئی تو وہ ریاست کے کتب ہانے سے بھی بعض نادر نسکیں فراہم کر سکتا ہے آپ بیٹھئے گا نہیں میں نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا وہ جھچکتی ہوئی میرے مقابل کرسی پر ترچی ہو کے بیٹھ گئی میں نے اسے کہا میں نے آپ کو ناوقت زہمت دی بندی کب سے منتظر تھی وہ برچستہ بولی اب یہی موجود تھی جب تک جناب آرام فرما رہے تھے آپ کے جانے کے بعد مجھے گہری نید آ گئی تھی بندی نے اس لئے زہمت نہیں دی آپ کو معلوم تھا کہ میں کمرے میں رات تک روشنی نہیں تھی وہ چھٹکتی آواز میں بولی دروازے بھی بند تھے دنوں بعد مجھ پر ایسی غفلت تاری ہوئی تھی میری طرف سے انہیں بہت بہت سلام عرض کر دیجئے گا میں خود آتا لیکن وقت ہی نہیں ملا کیا وہ بھی تک جا کر رہی ہیں اب تو عرصے سے کوئی وقت تیہ نہیں ہے جی جی میں نے سر ہی لاکے کا میں سمجھتا ہوں لیکن سب حیریت تو ہے پروردگار کا شکر ہے اس سے پوچھنے کے لیے مجھے کوئی اور بات سجھائی نہیں دیری تھی اسے شاید میری اس حالل ذہنی کا احساس ہو گیا تھا گنگناتی سی آواز میں بولی جناب کچھ نوش فرمانا پسند فرمائیں گے میں نے انکار کر دیا تھا لیکن پھر میں نے جلدی سے کہا آپ کو ذہمت ہوگی بندی جناب کی خادمہ ہے مگر میرے لیے تو آپ خادمہ نہیں ہیں جناب کی نوازی شے کے بندی کو رتبہ دے رہے ہیں لیکن اسے یہی منصب سونپا گیا ہے اس کی مستعد آواز میں کسی قدر لرزش آگئی تھی آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں اس کے رخصار لال ہو گئے آپ کا حسن سمات ہے اسے یہی جواب دینا چاہیے تھا لیکن مجھے پھر کیا کہنا چاہیے دوپہر کی طرح میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سی باتیں آئیں تھی میں ایک ایک کر کے ہر بات رت کرتا رہا یہ اندیشہ میری زبان جکڑ لیتا تھا کہ میری زبان سے نکلی ہوئی کوئی ایسی ویسی بات گیتی اور برجیس کے لیے سرگرانی کا سبب نہ بن جائے سو میں ہموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا کمرے کی روشنی میں اس کا گندمی رنگ اور گہرا ہو گیا تھا وہ بار بار اپنا تپٹا درست کرتی تھی اور لمحے لمحے اس کے بدن میں کوئی لہرسی اٹھتی تھی یہ کہا یک میرے ہاتھ میں جیسے کوئی سیراکیا میں نے اشتیاکمی اس لہجے میں پوچھا آپ کی چھوٹی سرکار اور بی بی اس وقت کیا کر رہی تھی اس کے لبوں پر مسکراہت بکھر گی شکفتگی سے بولی کچھ دیر پہلے تک کچھ دیر پہلے تک چھوٹی سرکار ہاتماؤں کو ہدایہ دے رہی تھی اس کے بعد بندی سے ملاقات نہیں ہوئی اور برجیس بی بی بندی ان کے ساتھ تھی اس کی آواز ٹمٹمانے لگی وہ کیا کر رہی تھی میں نے ججکتے وے پوچھا مناسب ہو تو بتائیں نہیں نہیں وہ کبرا کے بولی بی بی سرکار اپنے کمروں میں موجود ہیں ارام کر رہی ہیں بندی کیا عرض کریں وہ بریشانی سے بولی سچ پوچھے تو بی بی اپنے کمرے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہیں کیا مطلب میں نے حیرانی سے پوچھا بی بی سرکار پر کبھی کبھی ایسی ہموشی چھا جاتی ہے اچھا مگر ایسا کیوں بندی کچھ نہیں کہہ سکتی کب سے اپنے کمرے میں ہموش بیٹھی ہیں وہ اداسی سے بولی ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا بظاہر خدا نہ ہاستہ ایسی کوئی علامت نظر نہیں آتی ابھی شام تک تو وہ سب سے باتیں کر رہی تھیں آجانک انہیں نا جانے کیا ہو جاتا ہے آپ کی بی بی بہت بہت اچھی لڑکی ہیں بے شک وہ بارافتگی سے بولی خدا انہیں ہمیشہ خوش رکھے بی بی سرکار تو پھولوں کی طرح ہیں آئینے کے ماند ہیں ایک بات پوچھوں بتائیں گی یعنی سرگوشیانہ کہا بندی تعمیل حکم کے لئے بھیجی گئی ہے تاہم اس کی درہاست ہے کس کی بسات ملحوزے خاطر رہے نہیں نہیں یوں ہی ایک بات ذہن میں آگئی آپ سے پوچھو کہ دونوں میں آپ کو کون زیادہ پسند ہے میں نے جان بوجھ کے ایک فضول بات کہی بندی نے کبھی انہیں جدہ جدہ تصور نہیں کیا مجھے یقین تھا کہ آپ یہی جواب دیں گی بندی نے حوالے واقعی عرض کیا ہے وہ مسکراتے بے بولی اور یہ چھوٹی بیگم صاحب اور برچیس بی بی کے مشاگل کیا رہتے ہیں میں نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا مشاگل کی بات تو پہلے کبھی تھی وہ ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی اب تو رسے سے ایک ہی مشغلہ رہ گیا تھا دعاوں کا تیمارداری کا اور آیادت کے لیے آنے والوں کی پرسش کا پہلے کبھی چھوٹی بیگم صاحب کو ایک پل کی فرصت نہیں ملتی تھی حویلی میں ان کے آنے کے بعد پڑی سرکار نے سارا انتظام ان کے سپورت کر دیا تھا ساری حویلی کی دیکھ بال لے کے گوشے پر ان کی نگاہ رہتی تھی ملازموں کا خیال ان کی گمی خوشی میں شرکت تقریبات کا احتمام آنے جانے والے اعزاء اور مہمانوں کی پذیر آئی انہوں نے اپنے ذمہ کتنے کام لیے ہوئے تھے حویلی کے مصارف کی بھی وہی نگرانی کرتی تھی ان تمام مصروفیات کے علاوہ مطالعہ کے لیے بھی وقت نکال لیتی تھی کبھی شطرن سے بھی شوق فرما لیتی تھی شادی سے پہلے سنا ہے بیڈمنٹن خوب کھیلا کرتی تھی شادی کے بعد ترک کر دیا لیکن چھوٹے سرکار کی خواہش پر دوبارہ مشک شروع کر دی تھی اور برجیس بی بھی دونوں کو ایک دوسرے کا سایہ سمجھئے واقعی یہی محسوس ہوتا ہے میری نظروں میں برجیس اور گیتی کے سراپا گھوم رہے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے حادمہ نفیس کی آواز ہمکنے مچلنے لگتی تھی جیسے وہ اپنا ہی ذکر کر رہی ہو میں نے تیعہ کیا کہ صبح ہوتے ہی زنان ہانے کی درخ جاؤں گا نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز ہیں اس کا بدن سمٹنے لگتا اور اس کی لمبی لمبی پلکوں پر رتاشتاری ہو جاتا وہ منتظر تھی کہ میں اس سے کچھ اور پوچھوں گا اسے کوئی اور حکم دوں گا یا اسے جانے کی اجازت ہی دے دوں گا میری ہموشی اسے بہت گرہ گزری ہو گی لیکن میرے سر میں پھر سب کچھ منتشر ہو گیا کیا میں اسے یہی کچھ جانا چاہتا تھا مگر اتنا کموں بیش میں بھی جانتا تھا پھر میں نے اتنی رات گئے اسے زہمت کیوں دی اور اسے بے جواز اتنی دیر روپنا بھی ٹھیک نہیں ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ وہ بد کی طرح بیٹھی رہے اور میں اس کی صورت دیکھتا رہوں جو لمحہ گزر رہا تھا میرے ذہن کا سناٹا بڑھتا جاتا تھا اور ہفتہ ہفتہ میرے ہاتھ پیٹ ٹوٹنے سے لگے تھے میں ایک غبی ایک فضول آدمی ہوں میری زبان بار بار بہکنے ہمکنے لگتی ہے جب تک یہ موجود رہے گی میرے رگو پے میں یہ آگ سے سلکتی رہے گی بہتر یہی ہے کہ وہ چلی جائے میرا دادت دروست تھا وہ اس سکوت سے اکتا گئی تھی کترائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی بندی اب لبکشائی پر موزت خواہ ہے نچیس کا گمان ہے کہ آپ کچھ بھول رہے ہیں جناب نے بندی کو یاد فرمایا تھا ہاں ہاں میں نے بدحواسی سے کہا آپ کو جلدی ہے بندی کی یہ مراد نہیں اس رہ سیمگی سے بولی اس نے محض یاد دہانی کے لیے یہ جسارت کی ہے میں آپ کو سچ بتاؤں میں نے بکھری ہوئی آواز میں کہا مجھے یہاں کے بہت تنہائی محسوس ہو رہی تھی جبکہ میں اس تنہائی ہی کے لیے سما کی ایک بہت اچھی محفل چھوڑ کے آیا تھا مگر آپ سب ٹھیک ہے آپ کوئی ایسی بات نہیں آپ چاہیں تو جا سکتی ہیں بندی نہایت شرمندہ ہے لیکن خدا گواہ ہے اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا مجھے معلوم ہے میں نے تکے ویلہجے میں کہا بندی خود کو گناہگار سمجھ رہی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا مت سمجھئے میں آپ سے کسی غبار میں نہیں صاف دلی سے کہہ رہا ہوں میں نے اس کی حاطر یہ کہنا ضروری سمجھا کہ ضرورت پڑھنے پر اسے پھر بلالوں گا چی چی ولرستے ہونٹوں سے بولی یوں اس صورت میں اس کے لیے خود کو کمرے سے چلے جانے پر آمادہ کر لینا آسان نہیں تھا نہ مجھے سے دوبارہ کہنا چاہیے تھا میرے ذہن میں یہی بات آئی میں نے اس کی دل دہی کے لیے کہہ دیا اس کا دستیابی ممکن ہو سکے تو مجھے نزلے کی کوئی دوا فراہم کر دی جائے نصیب دشمنہ بندی کو پہلے شبادہ کے جناب کے مزاج نساس ہے کوئی حاصل پاتے ہیں لیکن یہ احتیاط بہتر ہے بندی ابھی لے کر حاضر ہوتی ہے حویلی میں ہر وقت ایسی عدوائیات موجود رہتی ہیں تب ہی آنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگے گی پون پر ڈکٹر کو بھی بلایا جا سکتا ہے جناب کے لیے انگریزی دوائیں زیادہ مناسب ہوتی ہیں یا یونانی کوئی بھی جو آسانی سے فراہم ہو سکے مگر کسی ڈکٹر حکیم کی ضرورت نہیں ہے یقیناً سردرد کی بھی شکایت ہوگی میں نے سر ہلا کے اقرار کیا وہ دوبارہ جلد واپسی کا کہہ کے کمرے سے فوراں چلے گی مجھے ایساً محسوس ہوا جیسے کمرے سے اچانک شور کم ہو گیا ہو اور میں کسی چھاؤں میں آ گیا ہوں جیسے میں اپنے آپ سے دور چلا گیا تھا اور اب اپنے آپ تک واپس آ گیا ہوں لیکن کشادگی اور تمانیت کا یہ وہم سبارزی تھا چند لمحوں بعد ہی جیسے مجھے سب کچھ یاد آنے لگا اور میرے جسم سے پسینہ پوٹتا رہا وہ کیا سوچتی ہوگی وہ میرے حواظ کے دستی پر ضرور شبہ کرتی ہوگی یہ رویہ اس کے لئے نقابل فہم ہوگا وہ تو بہت نرم و نازک بہت خوبصورت لڑکی ہے اتنے دلنشی انداز میں باتیں کرتی ہے میرا کیسا خیال رکھ رہی تھی میں اسے دنیا جہان کی باتیں کر سکتا تھا شہر کے متعلق حویلی کے متعلق موسموں کے بارے میں مگر میرا دم گھٹنے لگتا ہے میرا دماغ جو حراب ہونے لگتا ہے اسے جلدی واپس آ جانا چاہیے تھا لیکن دیر ہو گئی وہ نہیں لوٹی پھر ذہن میں ترہ ترہ کے وسوسے اُبھرنے لگے اچھا ہے کہ وہ واپس نہ آئے میں اس طرح ہوت کو تمہا چاہیی مارتا رہا اب کہ وہ آگی تو میں اس طرح نہیں کروں گا میں نے ایک بار پھر عظم کیا اور آرام کرسی سے اٹھ کے گلاس پانی پیا بیٹھے بیٹھے میرا جسم مکڑسا گیا تھا سامنے ہی آئینہ نصب تھا میں نے ایک نظر اپنا چہرہ دیکھا سوجہ چہرہ بکھرے بال گریبان کے اوپر کا بٹن بھی کھلا ہوا اس طرح نے جا کے میں نے موہ پر تین چار چھپکے مارے بالوں میں کنگی پھیر کہ میں جل سے جل کمرے میں واپس آ گیا وہ نہیں آئی تھی لیکن میرے آرام کرسی پر بیٹھنے کی دیر تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی وہ ہی تھی وہ ہامتی ہوئی اندرائی ہاتھ میں ایک چھوٹی ٹری تھی جس پر ریشمی کپڑے سے ڈکاوہ مگا رکھا تھا آتے ہی اس نے پھولی سانسوں سے مجھے بتایا کہ وہ میرے لئے جشاندہ تیار کر کے لائی ہے اور کڑوہر کے حیال سے اس نے ذرا سی شکر بھی ملا دی ابھی گرم ہے جشاندہ ذرا تھنڈا ہو جائے تو پینے کے لائک ہو جائے گا میں نے اس کا شکریہ آدھا کیا اور بیٹھ جانے کو کہا وہ کھڑی رہی جناب سے ایک گزارش کرنی ہے وہ رکی رکی آواز میں بولی میں نے چونکر بوجھا کیا بات ہے بی بی سرکار یہاں آنے کی خواہش مند ہیں بی بی سرکار برجیس بی بی میں نے حیرت سے کہا وہ جناب کی مزاج پرسی کے لئے آنا چاہتی ہیں مگر میں تو بالکل ٹھیک ہوں مجھ کوئی ایسی حاس میں نے اپنی ہی بات کٹ کے کہا لیکن اگر ان کی خواہش ہے تو وہ آ سکتی ہیں لیکن رات حاسی ہو گئی ہے انہیں خواہ مہاز احمد ہوگی آپ نے ان سے کچھ زیادہ تو نہیں کہہ دیا بندی نے اپنی جانب سے احتیاط کی تھی لیکن بی بی سرکار پریشان ہو گئی انہوں نے ہی یہ جو شاندہ تجویز کیا ہے وہ تو طبیب کو بلانے کے لئے اسرار کر رہی تھی بندی نے ان سے عرض کیا کہ جناب نے منع کیا ہے ارے میں نے حجالت سے کہا وہ کیوں تکلیف کرتی ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اور کیا کہوں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی بس جناب کا خیال ہے اجازت ہو تو بندی ان سے جا کے کہہ دے میں نے تذبذب سے کہا بیرال اگر ان کی مرضی ہے تو اس نے میری بات پوری بھی نہیں ہونے دی اتنا سنتے ہی تیزی کے ساتھ کمرے سے اجھل ہو گئی میری رگوں میں ہون منجمد ہونے لگا تھا کچھ دیر تک تو میں کرسی پر گم سم بیٹھا رہا یہ کبارگی میری نظریں گھڑی پر گئیں اس وقت پونے بارہ بج رہے تھے میں فوراں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا عام درفت کے عام دروازے کی طرف لپکا وہ بندی تھا پھر میں نے کمرے پر ایک نظر ڈالی فرش پر میرے پیر بہک رہے تھے مجھے اپنے آپ کو مجتمع کرنے کی بھی محلت نہ ملی ادھر حادمہ نفیس گئی ادھر اس کی آہڑ گونچی ویا برجیس پہلے ہی اوپر آ گئی تھی اسی لمحے میرا سارا جسم جن جن آنے لگا تھا جب میں نے حادمہ کے پیچھے برجیس کا چہرہ دیکھا وہ برجیس ہی تھی جیسے بدلیوں سے اچانک چاند نکل آئے انابی رنگ کا جوڑا پہنے اسی رنگ کے دپٹے سے اس کا سر ڈھکا ہوا تھا جس کی وجہ سے چہرے کا شہابی رنگ اور کھل اٹھا تھا وہ نپے تلے قدموں سے اندر داخل ہوئی تھی مدزیدہ نگاہوں سے اسے آتے دیکھتا رہا اس کی تسلیم کا جواب ہی میں نے جانے کیس طرح دیا نفیس کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ اس وقت کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہے ہیں ایسا لگا جیسے کمرے میں اس کی آواز کی کرشیاں بکھر گئی ہوں جی مگر کوئی حاصل پریشانی کی بات نہیں تھی میں نے ٹوٹے پوٹے لفظوں میں کہا آپ نے اتنی نہیں نہیں ہم جاگی رہتے وہ سماوی لہجے میں بولی اب کیسے ہیں آپ میں نے مسکرانے کی کوشش کی پس یوں ہی ذرا سر بھاری بھاری ساتھا موسم بھی کچھ تبدیل ہو رہا ہے جو ہنکین اس وطن زیادہ ہے وہ لبکتی آواز میں بولی ہم تو سمجھ رہے تھے کیا آپ محفل سما میں شامل ہوں گے وہاں کچھ تیری بیٹھا جا سکا کیا اچھے قوال نہیں تھے وہ تو اپنے فن میں یکتہ تھے بس چی نہیں لگا اچھا ہوا آپ اس طرف چلے آئے مجھے حیال نہیں رہا تھا وہ بھی تک کھڑی تھی میں نے معذرت کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کی درخواست کی وہ تمکنہ سے کہنے لگی بس اب ہم چلیں گے آپ کو آرام کرنا چاہیے رات بہت ہو گئی ہے مگر کچھ تیر تو بیٹھئے میں دن میں حاصل سو چکا ہوں شام کو ادھر آنے کا ارادہ تھا لیکن کھانے کے بعد ایسی نید آئی کہ ہوشی نیرہ ہم بھی یہی توقع کر رہے تھے کہ شاید آپ آ جائیں اس کی آواز امڑ رہی تھی خود ہم بھی شام کو آنے کی سوچ رہے تھے لیکن یہ اطلاع ملتی رہی کہ آپ آرام کر رہے ہیں بیٹھئے نا میں نے التجائی لہجے میں کہا اس نے نگاہیں اٹھا کر میری جانب دیکھا اس کی آنکھوں میں بجلیا سی کوند رہی تھی اس نے پھر انکار نہیں کیا اپنا بدن سمیٹے سامنے کے صوفے پر بیٹھ گئی چند ثانیوں تک میں ہموش رہا پھر میں نے تھمے وے لہجے میں کہا چھوٹی بیگم صاحب کیسی ہیں انہیں بھی آپ کا انتظار تھا وہ بیتابی سے بولی وہ آلم بھائی کی طرف گئی ہوئی ہیں ورنہ ہمارے ساتھ ضرور آتی چھوٹے نواب صاحب کا کیا حال ہے میں نے بے سختہ پوچھا اس کے چہرے پر یکا یک دھوان سا چھا گیا مجھے فوراں سوال کی نمناسبی کا احساس ہو گیا تھا لیکن میں کیا کرتا مو سے نکلی ہوئی بات لوٹائی نہیں جا سکتی ہمیں ان کی جانب سے اب ایسی فکر نہیں ہے وہ ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی اس کے بعد سب کچھ خدا پر چھوڑ دینا بہتر ہوگا اور اس نے اپنے کرم کے دروازے ہم پر کھولی دیئے ہیں میں نے اس بابت پھر کچھ نہیں پوچھا ہادمہ نفیس دروازے کے پاس ہاد باندے کھڑی تھی مجھے اس سے بھی بیٹھ چانے کو کہنا چاہیے تھا لیکن برجیس کے حیال سے چھپ رہا دوبارہ جب میری نظر اس کی طرف گئی وہ کمرے میں نہیں تھی اندرونی دروازہ کھلا با تھا وہ نیچے تو گئی نہیں ہوگی یہی کمرے سے ملحق ملازموں کے گوشی میں موجود ہوگی میں اور برجیس کمرے میں کیلے رہ گئے تھے نفیس نہ جاتی تو اچھا تھا اس کے جاتے ہی میرا جسم سنسا ہونے لگا اور میری زبان انٹھنے لگی اس سے کہنے کے لیے میں کوئی برمحل اور خوشحصر بات سوچ رہا تھا کہ اس کی سریلی آواز کمرے میں گنجی یہاں آپ کو کسی چیز کی کوئی شکایت تو نہیں ہے کہا ہے کی شکایت میں نے تاجب سے کہا اور مجھے ہنسی آگئی کیا شکایت ہو سکتی ہے میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اتنے تکالفات سے ہمیں کبھی سابقا نہیں پڑا تکالفات کہیں وہ شایستگی سے بولی یقین کیجئے ہمیں ہر لحظے یہ احساس کھٹکتا ہے کہ آپ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی میں نے اس کی بات مکمل کر دی ہم سے بوچھئے تو اب ہمیں شرمندگی ہونے لگی ہے نہیں نہیں وہ بتابانہ بولی ایسا مسوچ ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں اس سے زیادہ کیا ممکن ہے یقین ہمارے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے میں آپ سے دجا کرتا ہوں اب اسے نہ دوھرائیے میں نے اس کی منت کی ہمارے لئے یہی کیا کم ہے کہ اس بہانے اتنے اچھے لوگوں سے مل لیے اور کسی کے کام آ جانے کی ہوشی کچھ کم ہوتی ہے کیا یہ آپ کا حسلہ ہے ہم سے آپ کے سامنے سر نہیں اڑھایا جاتا اچھے ہونے کا ثبوت ہم نے پہلے بہت دے دیا ہے دیکھئے پھر وہی میں نے شکایتی لہجے میں کہا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا میں آپ کو کیا بتاؤں زندگی ہم سے کیسا سلوک کرتی رہی ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے لئے کوئی نیا نہیں تھا مگر پہلے سے کچھ کمی تھا یہ بھی خوب ستم ہے کہ آپ ہم ہی کو یہ بابر کرا رہے ہیں آپ سے غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں نے شکستہ آواز میں کہا اس مشکت اور آپ کے دیئے ہوئے اس عذاب کے بعد اگر ایسا سبر ملتا ہے تو آدمی بہت سے عذابوں سے گزر سکتا ہے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا وہ عذاب وہ کہہ ہمارے لئے نیا نہیں تھا یہ سمر البتہ بلکل نیا ہے اس کی آنکھیں جل ملانے لگی کپ کپ آتے ہونٹوں سے بولی آپ بہت مہربان ہیں پھر ہودی کہنے لگی آپ درست کہتے ہیں ہمیں اس ذکر سے اجتناب ہی کرنا چاہیے جی ہاں بہتر یہی ہے میں نے تیزی سے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بڑے نواب صاحب کے جگہ ہم ہوتے تو ہم بھی صورتحال میں شاید یہی کچھ کرتے شاید کبھی نہ کرتے وہ مچلتی آواز میں بولی آپ پہلے بھی ہمیں یہ دلاسہ دے چکے ہیں کہ ہم جانتے ہیں آپ ایسا کبھی نہ کرتے بہرحال میں نے پہلو بدل کے کہا میں نے پہلو بدل کے کہا اور بھی بہت سی باتیں بہت سے موضوعات ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ ہم جب بھی ملیں اسی اندھیرے کو تازہ کریں ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے وہ رات اجھل نہیں ہوتی جو ہم زندہ میں دیکھ کر آئے تھے وہ رات اگر جہنم تھی تو یہ رات جنت بھی تو الفاظ میرے حلق میں گڑھ مٹ ہو گئے اور ایک ثانیے کے لیے میرا سر گھوم کے رہ گیا اس کی چمکتی آنکھیں میرا سارے جسم کا ہاتھا کیے ہوئے تھیں شرارے سے لبک رہے تھے میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ کون سی کیفیت ہے میرے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی ہمارے لیے اس سے بڑی مصررت اور عزت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایسا محسوس کرتے ہیں اس کی آواز دھڑک رہی تھی لیکن یہ کانٹا ہماری رگ جاں میں شاید ہمیشہ بے وست رہے کہ وہ جہنم بھی تو ہماری طرف سے تھا میں نے گہری سانس بھری وہ آپ کی طرف سے کب تھا میری آواز چھچر آ رہی تھی دیکھیں اب آپ اپنے دل سے یہ گھوار نکال دیجئے وہ ہموش رہی گفتگی سے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی کیا حاطر کی جائے اس وقت تو میزبان میں ہوں اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا شکر ہے کہ آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کیا آپ اس وقت میرے مہمان نہیں ہیں مگر بین بلائے وہ چٹکتی آواز میں بولی بظاہر تو یہی ہے مگر یہ بظاہر تو یہی ہے مگر بباطن شاید آسا نہیں ہے کیوں کیا آپ وہ اس طرف سے بولی کہ آپ ہمارے بارے میں سوچ رہے تھے کچھ یہی سمجھئے میں نے اٹھکتی زبان سے کہا تو پھر آپ نے حادمہ سے کہہ کیوں نہیں دیا بس کہتے کہتے رہ گیا یاد ہے آپ نے کیا وعدہ کیا تھا کون سا وعدہ میں نے تذبذب سے کہا کہ آپ کوئی تکلف نہیں کریں گے وہ تمتماتی آواز میں بولی اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسل مجھے یاد ہے مگر دیکھئے نا وقت ہی کاملا شام ہی کو ممکن تھا اور شام سونے میں گھرت ہو گئی پھر رات کو کھانے پر بلالیا گیا وہاں سے واپسی میں دیر ہی اتنی ہو گئی تھی اب آپ کا یہاں دل لگ رہا ہے نا وہ سرسراتے لہجے میں بولی یہ جگہ تو ایسی ہے کہ یہاں ساری زندگی گزار دی جائے اس سے بہتر بات کیا ہوگی اس کی آواز دمک رہی تھی آپ چاہیں تو ساری زندگی رہیے یہ تو ہمارے لیے سب سے بڑی راحت ہوگی میں نے دیا کیا ہے کہ جلد یہاں آؤں گا ابھی جلد جانے کا ارادہ تو نہیں ہے میرا ارادہ دوسروں سے مشروط ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں جلد از جلد جانا چاہیے پہلی دیر ہو گئی ہے کچھ ایسی بات ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں ایسا ہے تو ہم اسرار نہیں کریں گے مگر جلد واپس آئیے گا اور اپنا گھر سمجھ کے ایسا ہے تو ہم اسرار نہیں کریں گے مگر جلد واپس آئیے گا اور اپنا گھر سمجھ کے لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا تکلف سے میرا جی بہت گھبراتا ہے میرا خیال ہے سبی کا گھبراتا ہوگا میں اسے اپنا گھر ہی سمجھ کے آؤں گا میں اس کو اپنا گھر ہی سمجھ کے آؤں گا ہم نے خود آپ سے یہ رسمی آداب و قوائد ترک کر دینے کی گزارش کی اور ایک بات ہم اور کہنا چاہتے ہیں وہ بولتے بولتے ٹھہر گئی کیوں آپ رکیوں گئی ہم مناسب الفاظ ڈھونڈ رہے تھے وہ بے کلی سے بولی ہم چاہتے ہیں وہی جو گیتی آپ سے کہہ چکی ہیں کہ ان حوالوں سے الگ بھی تو کچھ ہے ان سے الگ بھی آپ کی ذات ہے ہماری ذات ہے نجانی کیوں بار بار ہمیں اس راحت کی خلش ستاتی ہے اب یہی کہنا چاہتی ہے نا کہ اگر یہ سب اس طرح نہ پیش آتا تو بھی لازم نہیں آپ یہی کہنا چاہتی ہے نا کہ اگر یہ سب اس طرح نہ پیش آتا تو بھی لازم نہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو ایسے حادثوں ہی کے سبب جانے پہچانے ہاں ہاں یہی کچھ وہ بات جو آپ کے دل میں کٹکتی ہے میرے سینے میں بھی کبھی کبھی چکتی ہے کبھی بدل یہ عجر کا احساس آپ کے لئے شاید اتنا تکلیف دین نہ ہو مارو یقین کیجئے کہ میں کسی ایسے کرب سے دوچار نہیں ہوں کوئی اچھا یا برا حاصل آدمی کو آدمی کے قریب کرنے کا جواز ضرور بنتا ہے لیکن یہ محض بہانہ ہے آدمی آدمی کے متعلق تمام فیصلے ایک ہی مرحلے پر تو نہیں کر لیتا اور کبھی کر لیتا ہے تو اسے حاصل کے منفی اور مصبت پہلو کا آپس میں کوئی تعلق ضروری نہیں کیونکہ ایک ہی پیمانہ تو نہیں ہوتا میں نے قسم مساتے ہوئے کہا شاید میں وضاحت نہیں کر پا رہا ہوں نہیں نہیں ہم سمجھ رہے ہیں وہ چھپکتی پلکوں سے بولی میری مراد ہے کسی صراحت کی ضرورت نہیں صراحت کے لیے کیا لفظی ضروری ہیں آپ میرے سامنے ہیں میں آپ کے سامنے اس کی آنکھوں میں یک یک آنسو منڈانے لگے آپ نے ہماری مشکل حل کر دی وہ گھوٹی ہوئی آواز میں بولی ہماری ایک گزارش ہے جس طرح آپ کی ذات کے سوا ہمارے لیے آپ کا کوئی حوالہ مستند نہیں ہے نہ ہمیں اسے جاننے کی جستجو ہے ایسی طرح ہماری بھی یہ التجاہ ہے کہ آپ ہمیں اس حویلی کی نسبت سے نہ جانیے اب ہم اپنے لیے اس حویلی کا حوالہ مطبع نہیں سمجھتے یہ ہمارے لیے کسی امتیاز کا سبب نہیں ہے پہلے ہمیں اس نسبت پر ضرور فہر تھا لیکن یہ تب کی بات ہے جب ہم آپ سے نہیں ملے تھے آپ ہی نے ہمیں یہ عظم دیا ہے ہم اپنے اندر ایک عجیب تاونائی میں حسوس کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی تو ایک حیثیت ہے یہ حویلی ہمارے قدسے بڑی نہیں ہے ہمارے جذبہ و احساس سوا نہیں ہے ہمیں اس کی عزت بہت عزیز ہے لیکن یہ ہماری قیمت پر نہیں ان کی اقدار قیمت پر نہیں جو ہم پر پہلی بار منقشف ہوئی ہیں اس کی آواز میں تمکنت کے ساتھ ساتھ تندی اور برہمی کی امزش بھی تھی لوگوں نے غلط نہیں کہا ہے کہ اس کے موہ سے پھول جھڑا رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پھول جھڑیاں چھوٹ رہی ہوں اس کے گلابی چہرے میں سفید دانت چگ مک چگ مک کرتے تھے میں حیران نظروں سے اسے دیکھتا رہا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ ارزدگی سے بولی آپ چھپ کیوں ہو گئے کیا سوچ رہے ہیں کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں نہیں میں نے ہڑ بڑا کے کہا سوچ رہا ہوں کہ کیا کہوں کونسی بات جواب طلب ہے سب کچھ تو آپ نے خود کہہ دیا ہے کچھ یوں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے موکی بات چین رہے ہیں بلکہ ہم تینوں صبح چھوٹی بیگم صاحبہ بھی تو یہی کہہ رہی تھی شاید صورتحال کے نینگی اور نزاکت اس تقرار کا سبب ہے تاہم میں آپ سے ایک بات کہوں کہ جو حوالے عزت و مرتبت کا سبب ہوں ان سے دست برداری کیوں کی جائے یہ حویلی بے شک آپ سے بڑی نہیں ہے لیکن یہ کوئی کم تر حوالہ بھی نہیں ہے اچھی نسبتوں کو یوں مسترد نہیں کیا جانا چاہیے رہی اقدار کی بات تو آپ کے بقول ان کے انکشاف سے تو اب ایک اور بہتر تناسب قائم ہو سکتا ہے کیا حویلی ان اقدار سے منحرف ہے ان کی راہ میں رکاوٹ ہے کیا حویلی کے حوالے سے ان اقدار کا خیال نہیں رکھا جا سکتا آپ کوئی تبنائی سے محسوس کرتی ہیں تو کیا حویلی کے نسبت سے اس میں کوئی فرق پڑھنے کا امکان ہے کوئی اچھا حوالہ ہو تو اسے رد کیوں کیا جائے نہیں معلوم میں نے یہ سب کس طرح کہ دیا لیکن اچانک میری زبان بہکنے لگی اور میں نے متوہش لہجے میں کہا کہیں آپ کو میرے قداس کا تو خیال نہیں کہ میرا کوئی حوالہ چونکہ آپ کے سامنے نہیں ہے اور جو ہے وہ نہائیت عذیتناک ہے بخدا ایسا نہیں ہے وہ بس اختہ بولی اور اگر یہ بھی ہے تو کیا مناسب نہیں ہے ہم اس طرح آپ کے طرح کچھ اظہاری کرنا چاہتے ہیں یقیناً میں نے حجالہ سے کہا بس ہی ہوئی یقا یق ایک خیال آ گیا اور میں نے آپ سے کہا دیا میرا مقصد کچھ اور نہیں تھا اسے درگزر کر دیجئے نہ جانے میں کیا کہہ رہا تھا آپ نسبتوں کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ اشتیاق سے بولی ہاں میں کہہ رہا تھا کہ وقت مقام حادثے اور آدمی کا تناسبی کوئی چیز ہوتا ہے کبھی کوئی ایسی ایکویشن میری مراد ہے صورت وجود میں آ جاتی ہے جسے کوئی نسبت الگ نہیں کی جا سکتی لیکن اصل تو فرد ہوتا ہے باقی سب تو زمنی ہیں بے شک اصل تو فرد ہے اس سے بردر کچھ نہیں ہم حویلی سے اپنی نسبت ترک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہم تو دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ حویلی کو اپنی ناموز سے زیادہ اپنے مقینوں کے جذبوں کا احترام کرنا چاہیے کہ حادمہ نفیس کمرے میں نمودار ہوئی اس کی آمد سے پہلے چاپے کمرے میں آ چکی تھی نفیس اپنے ہاتھوں میں خوان پوچھ سے ڈکاوا تشت اٹھائے ہوئے تھی یہ کیا ہے میں نے تردد سے پوچھا آپ کیا لے آئیں ہم آپ کے لئے لونگ کی چائے لے کر آئے ہیں نزلے میں مفید ہوتی ہے نفیس کی بجائے برجیس نے جواب دیا یہ ہماری امی جان کا نسخہ ہے زافران کے علاوہ اس میں جانے کیا کیا امزش کرتی ہیں کہ مسکن ہو جاتی ہے آن نیند میں حارج نہیں ہوتی آپ نے انہیں اس وقت زحمت دی تھی نہیں یہ تو حادماؤں نے ان کے نسخے پر بنائی ہوگی آپ انہیں امی جان ہی کہتی ہیں یہی ہمیں اچھا لگتا ہے وہ لجائے ہوئے لہجے میں بولی خود وہ بھی اسے پسند کرتی ہیں میں ابھی اپنی ماں کو امی کہا کرتا تھا کہا کرتے تھے وہ چونکے بولی کیا وہ خدا نہ آستا وہ کہتے کہتے رک گئی ہاں وہ چلی گئی اب تو زمانہ ہو گیا ارے ہمیں یہ سن کر دکھ ہوا وہ داسی سے بولی کب ان کا انتقال ہوا کہیں سال ہو گئے میری آواز بھرانے لگی اس نے پھر مجھ سے کچھ نہیں کہا میری آنکھوں کے سامنے امی جان کا چہرہ گھومنے لگا اور بے اختیار آنسو امرائے معلوم ہوتا ہے آپ کو ان سے بہت محبت تھی وہ نرم شفیق آواز میں بولی میں نے تندی سے کہا مجھے ان کا کوئی خیال نہیں تھا جی وہ پلکے پٹ پٹانے لگی آپ کیا کہہ رہے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے ان سے محبت ہوتی تو میں میں نے اپنی آواز حلق میں گھونٹ لی مجھے اس سے یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ وہی تجسس ظاہر کرتی میں نے اسے کہا کہ کل صبح جب میں نیچے جاؤں کہ کل صبح جب میں نیچے آؤں تو وہ مجھے اپنی امی جان سے ضرور ملائے میں نے اسے کہا کہ کل صبح جب میں نیچے آؤں تو وہ مجھے اپنی امی جان سے ضرور ملائے ان کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں ضرور ضرور وہ شادمانی سے بولی وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گی ہم بتا نہیں سکتے کہ حانم آپی کے آنے سے وہ کس قدر پرسکون ہو گئی ہیں خادمہ نفیس چائے رکھ کے واپس چلی گئی تھی بوجیس نے اپنے ہاتھوں سے فنجانوں میں چائے انڈیلی اور آپ کے مجھ سے شکر کے لیے نہیں پوچھا وہ دود کے بغیر نہائید خوش ذائقہ چائے تھی میں نے ایک کی بجائے دو فنجان پیئے اور اب جو شاندے کا کیا ہوگا میں نے مسکراتے ہوئے سے ٹوکا آرے ہاں ہم تو بھولی گئے وہ پریشانسی ہو گئی اور معصومیت سے بولی آپ تو تھنڈا بھی ہو گیا ہوگا ویسے سوتے وقت ہی پینا مناسب ہوتا ہے بہتر ہے ہم دوسرا پیالہ بھیج دیتے ہیں میرا حیال ہے اس چائے والے نسخے پر اقتفا کرنا چاہئے آزمودہ ہے انشاءاللہ اسی سے افاقہ ہو جگہ لیکن بہتر ہے اسے بھی پی لیجئے آپ رہنے دیجئے رات کو بے رامی رہی تو کسی کو بلا کے کہہ دوں گا اسے آئے ہوئے دیر ہو گئی تھی میرا جینی چاہتا تھا کہ وہ چلی جائے اس کے چہرے سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا مگر رات بہت ہو گئی تھی چائے پیتے ہی وہ اٹھ گئی ہمیں امید ہے صبح تاکہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے میں تو ابھی سے بہتر محسوس کر رہا ہوں ہم اور بیٹھتے لیکن اب ہمیں جانا چاہیے مجھے بھی اس کا خیال ہے ورنہ میں آپ سے درہاس کرتا ہم پھر آ جائیں گے ہو سکا تو کل ہی ویسے کل صبح تو آپ آئیں گے ہی ہاں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کل اس طرف نہ آئیں ہم ضرور آئیں گے کل اسی وقت بلکہ پہلے میں انتظار کروں گا ہم بھی رات آنے کے منتظر رہیں گے وہ سر جھکا کے اس سگی سے بولی لرستے ہونٹوں سے اس نے شب بخیر کہا اس کے رخصاروں پر شفکس ہی پوٹ رہی تھی جاتے ہو اس نے کچھٹی نگاہ سے مجھے دیکھا اور مان اندرونی دروازے میں چھپ گئی اس کے جاتے ہی میں نے بستر پر اپنا جسم پھیلا دیا تھا میں نے نہ کھڑکیوں کے پردے ہٹائے نہ روشنی گلکی نہ عمدرف کے عمدروازے کی چٹخنی گرائی اور نہ چپل اتارے میں یوں ہی بے سددسہ بستر پر لیٹا رہا آدمی کی اپنی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے وہ کمرے میں اپنی خوشبو چھوڑ گئی تھی میں نے آنکھیں بند کرنا چاہیے لیکن نیند نہیں آئی بار بار اس کا چہرہ اس کا سراپا سامنے آ جاتا تھا شاید میں خود سونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ نیند سے وہ سب کچھ مدوم ہو جانے کا حدشہ تھا جو اس کے جانے کے بعد بھی موجود تھا اس کی آوازیں اس کی آہٹیں اس کی خوشبو بھینی بھینی لطیف سی عجیب سی جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا وہ خوشبو چمپا کی تھی نہ جوہی کی نہ گلاب کی وہ تو کچھ اور ہی تھی وہ خوشبو میری سانسوں میں بسی ہوئی تھی جب تک وہ بیٹھی رہی میرا جسم بندہ ہوا سا کھچا ہوا سا رہا میری نگاہ اس پر جمتی ہی نہیں تھی ایک نظر اسے دیکھتا اور آنکھیں خیرہ ہونے لگتی وہ سامنے نہیں تھی تو اب جیسے میں اسے اتمنان سے دیکھ سکتا تھا یہ تفاق بھی خوب ہوا میرا یہاں آنا اور نفیس سے یوں ہی نزلے کی شکایت کر دینا اگر میں نہ آتا اور نفیس سے یہ نہ کہتا تو وہ کمزکم اس وقت کبھی اوپر نہ آتی یہی تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے کمرے میں جانا چاہیے شاید وہاں کوئی میرا منتظر ہو اچھا ہی ہوا جو میں قوالی چھوڑکی در آ گیا قوالی سے لاکھ درجے دلکش اس کی بزم تھی قوال تو بقاعدہ کوشش کرتے ہیں ساز اور آواز کے ساسق کلام بھی پر اثر ہونا ضروری ہے تب ہی بات بنتی ہے اس کی تو آواز ہی ساز ہے سر بسر نگمہ اس کے لہجے میں ترنم کوٹ کوٹ کے بھرا ہے سنائے فطرت نے اس کے سسلے میں ہر اعتبار سے فیاضی بڑھتی ہے کرنے سی اس کے گلابی شہابی رنگ سے پھورتی تھی کھول توڑتے وقت آدمی کے ہاتھ نرم پڑ جاتے ہیں پھول کیا کسی بھی نازک چیز کے سامنے آدمی میں احتیاط خود بخود آ جاتی ہے کہ کہیں چھونے سے میلی نہ ہو جائے اس پر شکن نہ آ جائے کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے میں بسر پر پڑھا رہا اس کی اور اپنی ایک ایک بات دہراتا رہا کہ کہیں میں نے اسے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کہہ دی ہے جس سے اس کی دل شکنی کا پہلو نکلتا ہو اس کے سامنے تو اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی جا سکتی میں نے اپنے طور پر پوری احتیاط کی تھی تاہم اب وہ مجھے بہت سی باتوں کا خیال آ رہا تھا میں اس سے اور نرم اور صبح لہجے میں بات کر سکتا تھا کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا اندرونی دروازے کے اس طرف ملازموں کے گوشے میں حد ماں نفیز ضرور موجود ہوگی میں اسے بلا سکتا تھا اس مرد پاس کے سامنے زبان کھولتے ہوئے شاید مجھے تین دشواری نہ ہو میرے جی میں ایک بار آئی تھی لیکن میں نے ارادہ ترک کر دیا اس سناٹے میں بہت سکون چھپا ہوا تھا گھڑی نے دو بجائے پھر دھائی کا گھنڈہ بجا اور پھر تین کا میں مسیری سے اٹھ کے کھڑکی پر آ گیا کھڑکی کے پردے اور پٹ کھولنے پر ٹھنڈی ہوا در آئی باہر تحدے نظر فرش دیواریں اور جھروکیں چاندری میں نہا رہے تھے اور جھنگ روم منڈکوں کی صداوں سے فضا گونج رہی تھی کتنا عجیب ہے کہ یہ صدایں رات کی ہموشی اور بڑھا دیتی ہیں کوئی اور وقت ہوتا تو میں باہر نکل پڑتا میرے باہر نکلنے سے میرے باہر نکلنے سے جگجگہ تائینات حویلی کے حادم ہوں مہا بریچان ہوتے سو میں وہیں کھڑکی سے ٹکا کھڑا انگڑائیاں لیتا ہاتھ پیر کھولتا اور تازہ تازہ ہوا سینے میں بھڑتا رہا میرا بند بند جیسے کھل رہا تھا پھر کھڑکی سے ہٹ کے میں نے دو ایک روشنیاں گل کر دیں ایک کمرے کی لیکن کمرے کی مدھم روشنی سے مجھے علچن ہونے لگی تو میں نے سارے کم کمیں دوبارہ روشن کر دیئے اور کتابوں کے ورک پلٹنے لگا کسی کتاب کا ایک پیرہ بھی دھیان سے نہ پڑ سکا بمبائی میں کرشنہ جی کے گھر میں بھی ریڈیو موجود تھا میں نے اس کا بٹن گھوما پھر آ کر دیکھا تو ہر جگہ سے انگریزی اور غیر ملکی پروگرام آ رہے تھے گلد گراہر بھی بہت زیادہ تھی میں نے ریڈیو بھی بند کر دیا سکوت ہی زیادہ بھلا تھا نیند اور بیداری کے درمیان جو قیفیت ہوتی ہے جس میں آدمی سوتا بھی ہے جگتا بھی ہے نہ جگتا ہے نہ سوتا ہے میری بھی کچھ یہی حالت تھی دل و دماغ پر گنودگی سی چھائی ہوئی تھی مگر مجھے اپنے ہوش و حواظ کا بھی پورا یقین تھا دن میں میں نے کئی پان کھائے تھے دانت مانچ کے میں نے پھر آنکھیں مندنے کی کوشش کی اور پھر ابھی چار نہیں بچ پائے تھے کیونکہ میں نے چار بچنے کی آواز نہیں سنی تھی جانے کس وقت مجھے نید آگئی کمرے میں کمکوں کی تیز روشنی میں صبح کی روشنی بھی شامل ہو گئی تھی میں نے ہڑ بڑا کے آنکھیں کھول دی کانتے بری طرح مجھے جنجوڑ رہا تھا اس کے چہرے اور آواز پر ویشت چھائی ہوئی تھی لادلے لادلے اٹھ جا جلدی سے اٹھ جا میں نے ترش نگاہوں سے اسے دیکھا کچھ دیر اور سونے دو کانتے بھائی رات کو بہت دیر سے آنکھ لگی تھی میں نے جماحی لیتے ہوئے کہا پر جانی اس ٹائم اٹھ جانا ہی ٹھیک ہے کیوں کیا بات ہے میں نے چونک کے پوچھا بس جلدی سے موہاں دھولے اس کی آواز مجھے ٹھیک نہیں معلوم ہو رہی تھی بتاؤ نہ کیا بات ہے میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا پہلے موہاں دھولے پھر نیچے کو چلنا ہے نیچے کیا ہے بتاتے کیوں نہیں زید مت کر لادلے جو بولتا ہوں پہلے بوکر کانتے نے تلخی سے کہا ہر بات پر تو ایسا کیوں کرنے لگتا ہے جب تک تم بتاؤ گے نہیں مجھ سے کچھ نہیں ہوگا تجھ کو بولنے ہی آیا ہوں میں نے جھپٹ کے اس کے شانے پکڑ لیے کانتے کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور وہ مجھ سے نظریں چھرا رہا تھا کانتے بھائی میں نے لرستی آواز میں اس سے پوچھنا چاہا کیا بولوں لادلے وہ بچے ہوئے ہونٹوں سے بولا چھوٹا نواب چلا گیا